السلام علیکم فرینڈز آج میں چوکلٹ کیک کی بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے بنانا اتنا آسان ہے کہ اسے بچے بھی بنا سکیں گے تو چلی دیکھ لیتے ہیں بنانے کا طریقہ تو یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں اور پونہ کپ میں نے یہاں پر پودر شگر لیے ہیں اور اس میں ایک چمچ کی جتنا ہم نے وینیل ایسنس دالنا ہے انڈے جب ہم یوز کریں گے نا تو نورمل ٹیمپریچر کی ہونے چاہیے اگر انڈہ فریج میں ہوگا تو آپ نے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اسے باہر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب اسے ہم نے اچھے سے پھیٹنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے کب اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں اس طرح بھی آپ مکس کر سکتے ہیں اس طرح کریں گے نا بہت جلدی سے یہ اس طرح سے فومی جیسا ہو جائے گا دیکھیں یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ دیکھیں بینہ مشین کے ہم اسے اچھے سے پھیٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی پھیٹ گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے میدہ ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے چھلنی رکھ دی ہے اور ہم نے دو کپ میدہ اس میں ایٹ کرنا ہے تو پہلے میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے میدہ اور اسے چھان لیں گے اس کے بعد دوسرا کپ ڈالیں گے میدہ کا اور اسے بھی ہم نے چھان لینا ہے میدہ جو ہے بہت اچھی کالٹی کا ہے اچھے سے ہم نے اسے چھان لیا ہے اس میں کوئی بھی کچھرہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اور اسے چھان لیا ہے میں نے اب یہاں پر ہم چوکلیٹ کیک بنا رہے ہیں تو اور ایک چمج میں نے یہاں پر بیکنگ پورڈر ڈال دیا ہے بھر کر ڈالنا ہے ہمیں اور تین چمج بھر کے یہاں پر میں نے کوکو پورڈر ڈال دیا ہے چوکلیٹ پورڈر اور آپ چاہے تو آپ ڈاک چوکلیٹ اگر چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر چار سے پانچ چمچ بھی چوکلیٹ پورڈر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اسے ہم نے چھان لینا ہے ساری چیزیں ہم نے چھان لی ہے اب یہاں پر اسے چلنے کو ہٹا دیں گے اور اسے ہم نے اچھی سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میرا ویڈیو مس ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر ایک کپ نورمل ٹیمپریچر کا دودھ ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے اچھی سے پھٹنا ہے کیونکہ جب دودھ نہیں دالے تھا میں نے تو بہت سوکھا سا بیٹر تھا دودھ دالنے کے بعد میں کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک کپ چھوٹا کپ جو آتا ہے دودھ کا ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ بھر کے آئل بھی ڈال دیا ہے ریفائن آئل کا استعمال کرنا ہے ہمیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے پونہ کپ جتنا ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے آئل ڈالنے والا بھی یہاں پر میرا ویڈیو جو ہے مس ہو گیا ہے اس کے لئے معافی چاہتی ہوں اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک دم یق جان کر لینا ہے اسے ہم نے تو یہ دیکھیں میں نے اس خوب اچھے سے مکس کر لیا اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کیجئے اس طرح کی ہونی چاہیے یہ بہت ہی پرفیک کنسسٹنسی ہے تو ابھی ہاں پر ہم پھیٹنا بن کریں گے اور یہاں پر میں نے ایک کی ٹن لے لیا ہے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اسے اچھے سے گریز کر لینا ہے جب ہم کیک نکالیں گے تو بٹر پیپر رہے گا تو بہت اچھے سے کیک بہار آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے سارا کیک کا بیٹر اس میں ڈال دینا ہے اچھے سے صاف کر کے ڈال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے میں نے یہاں پر سارا بیٹر اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے ٹپ کر لینا ہے اس میں تھوڑے سے ہلکے سے ببل سا جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ہلکا سا ٹیپ کر لینا ہے اسے میں نے 180 ڈگریز پر پورے 35 منٹ کے لیے بیک کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس ٹک میں نے اس میں ڈال کر چیک کر لیا ہے اس ٹک دم کلیر ہے کیک ہمارا اچھی طریقے سے بیک ہو چکا ہے اب اس کی سائٹس کو چھوڑا لیں گے اور یہاں پر چھوڑی کی مدد سے سائٹس کو چھوڑائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کیک کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو اس میں بٹر پیپر لگا ہے اسے بھی ہم نے الگ کر لینا ہے دیکھیں کیک ہمارا جو ہے نا بہت اچھا سپونجی بن کر ریڈی ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا جالی دار ہمارا کیک بن کر ریڈی ہوا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو اوپر کا تھوڑا سا پھول آبا حصہ ہے تو اسے ہم نے کٹ کر کے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے اچھے سے لیول کرنا ہے تو اس کا جو اوپر کا حصہ ہے تھوڑا سا جو پھول گیا ہے اسے ہم نے کٹ کر کٹ کر کے الگ کر لینا ہے تو اسے آپ نے بیش نہیں کرنا ہے اسے آپ نے اسی طرح سے پیس کر کے چائے کے ساتھ آپ اسے بھی کھا سکتے ہیں تو اسے آپ نے الگ کر لینا ہے اور اس کے پیس کر لینا ہے اور اسے الگ ہٹا دیں گے اب یہاں پر میں نے فریش کریم لی تھی اور چار سے پانچ مجدنے ہم نے فریش کریم لینی ہے اور یہاں پر میں نے سو گرام چوکلٹ لیا تھا دارک ملا چوکلٹ تو اسے ہم نے ڈبل بوائلر کے مطلب سے ہم نے میلٹ کر لینا ہے تو یہ اچھا سا میلٹ ہو گیا ہے اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے کیک پر اوپر سے ڈال دینا ہے سارا ہم یہاں پر اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے بچا لیا اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور اسے سپون کے مطلب سے ہم نے سب طرف اچھے سے پھیلا لینا ہے تو یہ نا کیک کے بہت ہی سمپل ریسیپی میں نے آج شیئر کی ہے آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں بچے بھی بنا لیں گے بڑی ہی شوک سے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا جب ہم اس پر چوکلیٹ کے لیے لگائیں گے اس کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب یہاں پر اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں میں نے اسے تھوڑی دیل کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اسے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جو چوکلیٹ ہے وہ اچھے سے اس پر جم جائے گا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اب اس کی پیسز کر لیں گے تو میں یہاں پر بڑے بڑے پیسز کر رہی ہوں آپ اس کی پیسز اپنے منچہ حساب سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہمارا جو چوکلیٹ کےک بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اسے اسی طرح بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو اسے دیکوریٹ کر سکتے ہیں تو جو تھوڑا سا بچہ ہوا تھا چوکلیٹ اسے میں نے پائپنگ بگ میں ڈال کر اس طرح سے اسے دیکوریٹ کر لیا ہے تو اسے تھوڑا سا اچھا لگے گا اور دیکھنے میں اچھا لگے گا کھانے میں بھی بچے بہت ہی شوک سکھائیں گے ٹھیک ہے تو اسے آپ اپنے منچہ حساب طریقے سے دیکوریٹ کر لیں اور آپ چاہے تو اسی طرح سے کھا لیں تو یہاں پر میں نے اسے سیمپلی اس طرح کی سے دیکوریٹ کر دیا ہے تو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اسے آپ شام میں چاہے کے ساتھ بنا کر کھائیں یا پھر آپ اسے چھوٹی موٹی پارٹی کے لیے بنا لیں بہت ہی تیسٹی کےک بنتا ہے اور یہاں پر تھوڑے سے اوپر سے میں نے یہاں پر چوکلیٹ چپس بھی رکھ دیا ہے چوکلیٹ کا فلیور بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے اس اس طرح کی سے سجا دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے دیکھیں کیک ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی تیسٹی کےک بنا تھا اور اگرام سمپل ریسیپی ہے کوئی بھی سے بنا لے گا تو ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل پر اگر نئے ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کرنا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم